بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی والے بینگن کی ریسی پی اس ریسی پی سے بینگن بہت ہی ریسٹی بنتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئیے ریسی پی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے تین عدد بینگن لیا ہے بینگن آپ کو اسی شیپ کے بھی لے سکتے ہیں انہیں دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اب ان کی رنڈیوں کو کاٹ کر الہیدہ کر دیں گے اب بینگن کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ کو جو بھی شیپ پیسند ہو آپ اس میں کر لیں میں نے تھوڑی سی ترچی کٹنگ کی ہے بینگن کو تھوڑا سا موٹائی میں کاٹنا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کاٹنا اسی طرح سے سارے بینگن کی کٹنگ کر لیں گے اب ایک پین میں دھو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے آئل کو گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں بینگن کی سلائسز اٹ کریں گے اور انہیں دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سا فائی کر لیں گے تقریباً 80% تک کٹ کریں گے جب ایک سائٹ سے کٹ ہو جائیں تو ان کی سائٹ چینج کر دیں گے جب یہ دونوں سائٹ سے پک جائیں تو انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی پین میں دھو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئٹ کریں گے آئل کو گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں کٹی ہوئی پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز کو لائٹ سے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے جب پیاز لائٹ سے گولڈن ہو جائیں تو اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ادھرک لیسن کو اس کا کچھاپن ختم ہونے تک فرائی کریں گے اب اس میں پیسے وے مسالے آئٹ کر دیں گے مسالوں کو ہلکا سا چلا لیں گے اور اب اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ مسالیں جلے نہیں جب پانی ڈرائ ہو جائے تو اس میں کٹی ہوئی ٹیمارٹر آئٹ کر دیں گے ٹیمارٹر کو مکس کر لیں گے اور اب اسے دھکت تقریباً پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد دھکت ہٹا دیں گے اور ٹیمارٹر سافٹ ہو چکے ہیں اب انہیں چمچ کی مدد سے دباتے ہوئے کک کریں گے اب یہ مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون دہی آئٹ کریں گے دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور اب اس میں مکس کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ پکانے کے بعد مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں فرائی کیے وے بینگن ایڈ کر دیں گے بینگن ایڈ کرنے کے بعد انہیں چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے وانہ بینگن ٹوٹ جائیں گے اب اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون پانی آئٹ کر دیں گے پانی زیادہ آئٹ نہیں کرنا وانہ بینگن بلکل گل جائیں گے پانی اتنا ہی آئٹ کرنا ہے کہ اس میں مسالہ نیچے نہ لگے اور بینگن فل کو کھو جائیں اب اسے ٹھک کر تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے تقریباً چار منٹ کے بعد ٹھکن ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور بینگن بھی بہت اچھے سے پک گئے ہیں اب اسے ہلکا سا چلا لیں گے تاکہ پانی اس کا اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اب فلم آف کر دیں گے اور اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اب یہاں پر میں نے دو کپ دہی لیا ہے دہی میں ہاف ٹی اسپون نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی اسپون شگر ایڈ کی ہے اب اسے وسک کر لیں گے اور چینی کو ڈیزولف کر لیں گے اب یہ چینی ڈیزولف ہو چکی ہے ہمارا دہی تیار ہے اب ایک سرمنگ ڈش لیں گے ڈش میں فرائی کیے ہوئے بینگن کی ایک لیر لگائیں گے بینگن کی لیر لگانے کے بعد اس کے اوپر دہی کی ایک لیر لگا دیں گے اب دوبارہ سے اس کے اوپر ایک لیر لگائیں گے اب پھر اس کے اوپر سے دہی کی ایک لیر لگا دیں گے اسی طرح سے سارے دہی اور بینگن کی لیر لگا دیں گے اب ہم اس کے لیے تڑکہ تیار کریں گے تڑکے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے کوارٹر ٹی سپون سفید زیرہ کوارٹر ٹی سپون سرخمش پاورڈر ایک کلی بارک چوب کی ہوئی لیسن کے لیے ہے چار سے پانچ عدد کڑی پتہ لیے ہیں اب ایک پین میں ون ٹیبل سپون دیسی گھی یا کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اسے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں بارک چوب کیا ہوا لیسن ایڈ کر دیں گے اب اس میں کبھی پتہ ایڈ کریں گے سفید زیرہ ایڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا چلا لیں گے اب اس میں سرخ مریش پاورڈر ایڈ کریں گے اور فلم کو فوراں سے آف کر دیں گے اور اسے چلا کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے جش کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہاں پر یہ تھوڑا سا کلپ ریکارڈ نہیں ہو سکا اب اس کے اوپر سے میں نے یہ بچاوہ دہی تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے رش کو تھوڑی اچھی لکھ دینے کے لیے اب اسے بارک کٹے ہوئے ہرے دن یہ سی گارنش کر لیں گے اور اس کے اوپر سے ہلکا سا چاٹ مسالہ یا پھر بھنا ہوا پساوہ زیرہ ایڈ کر دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے دہی والے بینگن تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ